ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان جب تشریف لاتا ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے آئی آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مہمان تشریف لاتا ہے وہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ انتظام کر کے لیے بڑی مشکل سے کھانا اکھٹا ہوتا ہے ایک آدمی کا کھانے والے تین آدمی ہیں ایک اہلیہ ہے ایک خود ہیں اور ایک مہمان ہے چنانچہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتظام ہے تو مہمان کے اکرام میں مہمان کی عزت میں وہ اپنی اہلیہ کو تنہائی میں جا کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم کسی بہانے سے آ جانا اور راک کو بجھا دینا پھر اس کے بعد کھانے میں تم بھی بیٹھ جانا اور مہمان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ صرف مو چلانا ہے لقوہ اٹھانا نہیں ہے یعنی مو چلنے کی آواز سے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں چنانچہ ایسا ہی کرتی ہیں صحابیہ جب ایسا ہوتا ہے تو مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور خود وہ دونوں کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں چنانچہ رات ہوتی ہیں دونوں سو جاتے ہیں صبح فجر کی نماز کے لیے جب پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو طلب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا عمل تمہارا اللہ کو بہت پسند آیا ہے بہت پسند آیا ہے کہ تم نے مہمان کا جو اکرام کیا ہے مہمان کی جو عزت کی ہے کہ تم خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا ہے یہ اتنا عمل پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو قبول فرما لیا تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ ہیں پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا کرتے تھے اپنی جان کو نسار کر دیا کرتے تھے یہ ہے مسلمان کا اکرام ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کس طریقے سے صحابہ اکرام نے اپنے ایک دوسرے کے لئے قربانیاں دی ہیں اور ایک دوسرے کے لئے دکھ اٹھائے ہیں اور ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پہنچایا ہے ہم تک ہمارے نبی کے دین کو پہنچایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اس عمل پر ہمیں چلنا چاہیے اور یہی سیکھ ملتی ہے اس واقعے سے کہ ہمیں اپنے مہمان کا جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے مکمل اکرام کرنا چاہیے مکمل ریسپیکٹ کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور پیغمبر کی خوشنودی میں ہمارے لیے کامیابی ہے ہمارے لیے کامرانی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راز کو چھپا رکھا ہے دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی تو آپ اس عمل کو کیجئے گا اور جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے استطاعت سے زیادہ نہیں ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جتنے چادر ہو اتنے پیر پھیلانے چاہیے ٹھیک ہے نا جتنی آپ میں استطاعت ہے آپ اتنا کر دیں اور مہمان کو بھی چاہیے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کم ہو یا زیادہ ہو اس پر کوئی شکایت نہ کرے جیسا مل جائے کھا لے نہ ملے تو بھی شکایت نہ کرے اللہ عمل کی توفیق دے بہت سے دیکھیں شکایت کرتے ہیں اللہ بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ